ہیلو فرینڈ سواگت ایک بار پھر سے آپ سب ایک آپ کے اپنے یوٹیوب چینل بزیز ٹاؤن بین دوستو ہم بزیز بیرٹ لے آتے ہیں اور ہمیں بس یہی انتجار ہوتا ہے کہ وہ کب ہمارے یہاں بریڈ کریں گے تو آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ بزری توتوں سے پہلی بار بریڈ لیتے ہیں تو ہمیں کون کون سی پرولم فیس کرنی پڑتی ہے تو دیکھئے بزری توتوں سے پہلی بار بریڈ کرانے میں ہی ساری پرچاندیوں کا ہمیں سامنا کرنا پڑتا ہے ایک بار اگر ہمارے بزری توتیں بریڈ کرنا سٹارٹ کر دیتے ہیں تو ہمیں کوئی پروبلم نہیں آتی کہ اول ہمیں انہیں اچھی ڈائٹ دینی ہے اور ان کے اچھے سے کیر کرنی ہے باقی وہ بریڈ خود کرتے رہتے ہیں دوستو لیکن فرسٹ بریڈ جب ہمیں ان سے لینی ہوتی ہے تو ہمیں دوستو کافی چیزوں کا کھاہ رکھنا ہوتا ہے اور کافی پروبلم ہمارے سامنے آتی ہے پہلی بریڈ لینے میں تو ہمیں ان کا سلیوشن دوستو اگر پتا ہوگا تب ہم بریڈ لے پائیں اپنے بزیز بریڈ سے تو دوستو آج کی ویڈیو میں آپ کو سٹیپ بہ سٹیپ بتاؤں ہوں کہ بجری توتوں سے فرسٹ بریڈ لینے میں کیا کیا پروبلم فیس کرنی پڑتی ہے اور ان پروبلم کا سلیوشن ہم کیسے کر سکتے ہیں ہمیں کیا کرنا ہوگا جس سے اگر پروبلم ہمارے سامنے آئے تو ہم ایجلی اس کا سلیوشن نکال لیں تو آپ کے بجری توتے ہیں آپ کے ہاں پہلی بریڈ بہت جلدی کر دیں دوستو اگر آپ ان پروبلم کا سلیوشن رونڈ لوگے تو تو ویڈیو بہت زیادہ انفرومیٹیو ہے اس لیے ویڈیو کو پورا ضرور دیکھیں اور جو بھائی چینل سے پہلی بار جڑ رہے ہیں پلی چینل کو سبسکرائب ضرور کریں تو چلیے دوستو ویڈیو کو کرتے ہیں سٹارٹ تو پہلی بریڈ میں جو ہمیں پہلی پروبلم فیس کرنی ہوتی ہے دوستو وہ یہ کرنی ہوتی ہے کہ ہمارے بجریز بیرٹ کا جوڑا نہیں لگتا بہت سے ساتھیوں کے میرے پاس کمنٹ آتے ہیں کہ ہمارے جو بجریت ہوتے ہیں ان کا جوڑا نہیں لگ رہا ہے ہم نے سب کچھ کر کے دیکھ رہا لیکن پھر بھی جوڑا نہیں لگ رہا تو دیکھئے پیرنگ نہ ہونے کے کافی کارن ہوتے ہیں دوستو سب سے پہلے تو آپ کو میل اور فیمل کنفرم ہونا چاہیے دوستو جب تک آپ کو میل اور فیمل کی پچان نہیں ہوگی آپ کیسے پیرنگ کروا ہوگے اپنے بجریز بیرٹ کی سب سے پہلے آپ میل اور فیمل کنفرم کر کے ہی پینجرے کے اندر رکھیں دوستو دوستو جو سب سے زیادہ پروبلم آتی ہے پیرنگ نہ ہونے کی وہ اس کیسے میں آتی ہے جب ہمارے پاس صرف ایک پیر ہوتا ہے ایک پیر ہوگا دوستو ہمارے پاس تو کیا وہ ہمارے محول کے اندر جلدی گھل مل نہیں پاتے اگر زیادہ بجریز بیرٹ ہوں گے ہمارے پاس تو ایجلی کیا ان کا پیر لگ جاتا ہے سانی سے وہ گھل مل جاتے ہیں لیکن جب ہم ایک پیر رکھتے ہیں تو ہمیں جوڑے کی پروبلم آتی ہے دوستو تو اس ریزن کیا ہوتا ہے کہ وہ پروپر ترکی سے ہمارے یہاں سیٹ نہیں ہو پاتے محول کے اندر وہ تھوڑے ڈرے ڈرے رہتے ہیں دوستو تو اس لیے ان کی پیرنگ نہیں ہوتی تو اگر آپ ایک جوڑے سے پیرنگ کروانا چاہتے ہیں دوستو تو سب سے پہلے آپ کو کام یہ کرنا ہوگا کہ جب آپ بجریز بیرٹ گھر پہ لے آتے ہو اس کے بعد انہیں دس سے پندرہ دن کے لیے آپ اچھا محول دیں انہیں اچھی پرائیویسی دیں دوستو بار بار ان کے پاس نہ جائیں یا ان کو نہ ہی پکڑنے کی کوشش کریں دوستو آپ جتنا ان کو مطلب ان کی جو پرائیویسی آپ ڈسٹرپ کرو گے انہیں تو وہ اتنے کیا ڈرے ڈرے رہیں گے دوستو تو آپ انہیں ایسا محول دیں شروع کے سٹارٹنگ کے دن میں کہ وہ جلدی آپ کے یہاں سیٹ ہو جائے اور ایجلی کیا ہے وہ ان کا جوڑا بھی لگ جاتا ہے ایسا کرنے سے دوستو اگر پھر بھی ان کا جوڑا نہیں لگتا تو آپ کم سے کم دوستو ایک مہینے کا ویڑ جرور کریں اس کے بعد اگر آپ کا جوڑا نہیں لگتا تو آپ ایک کام یہ کر سکتے ہیں کہ جو فیمل ہے اس کو آپ الگ کر کے تین سے چار دن کے لیے رکھیں لیکن دونوں کو پاس پاس رکھیں دوستو آپ اور جس پینجرے کے اندر مٹکی ہے دوستو اس کے اندر میل کو رکھیں اور جب تین چار دن ہو جائے اس کے بعد فیمل کو واپس اس پینجرے کے اندر لیز کر دیں میل کے ساتھ پھر دیکھنا آپ کے آن بھی جلدی جوڑا لگ جائے گا دوستو دوسری پروبلم دوستو یہ آتی ہے کہ پیر تو لگ جاتے لیکن فیمل مٹکی کو سلیکٹ نہیں کر دی کافی دوست اس بات کو لے کر پرشان ہیں کہ ہم نے مٹکی لگا رکھی کافی ٹائم سے اور فیمل مٹکی کے اندر نہیں جاری ہے اسے سلیکٹ نہیں کر رہی ہے تو دیکھئے دوستو بجری مادہ مٹکی کے اندر تب ہی جاتی ہے جب وہ بریڈنگ کے موڈ پہ ہوتی ہے تو آپ پہلے دیکھ لیں گی بجری مادہ کی بریڈنگ ایج ہو چکی ہے نہیں آپ جلد باجی نہ کریں کچھ بھائی سٹارٹنگ کے اندر ہی مٹکی لگا دیتے ہیں گھر لاتے ہی بزیز پیرٹ کو ایسا بالکل بھی نہ کریں پہلے ان کا جوڑا لگنے دے دوستو بیس سے پچیس دن کے بعد آپ مٹکی اس کے اندر لگا سکتے ہیں کوئی دیکھت نہیں ہے لیکن آپ پہلے نہ لگائیں دوستو اگر آپ سٹارٹنگ میں لگا دو گے تو وہ مٹکی سیلیکٹ نہیں کریں گے اور دوسرا کارم دوستو ہوتا ہے جو مٹکی سیلیکٹ نہ ہونے کا وہ یہ ہوتا ہے کہ وہ مٹکی جب ہم لگاتے ہیں تو اس کو کیا اچھے سے فکس نہیں کرتے ہم بس ایسے ہی لٹکا کے چھوڑ دیتے ہیں اور وہ ہلتی رہتی ہے دوستو جس کے چلتے کیا بزیز پیرٹ کوڈر لگتا ہے اس کے اندر جانے سے اسے لگتا ہے کہ اس کے بچے جب یہاں نکلیں گنڈوں میں سے تو وہ سیف نہیں ہوں گے اس لئے آپ ایسا کام نہ کریں دوستو مٹکی کو اچھے سے فکس کریں اور آپ اچھے سائز کی مٹکی لگائیں اس کے اندر دوستو تاکہ کل کو جب بچے بڑے ہو تو وہ ایجلی مٹکی کے اندر رہیس کے دوستو انہیں کوئی بھی پروپلم نہ آئے تو آپ اس طریقے سے اگر مٹکی لگاؤ گے اچھے سے فکس کرو گے اس کو اور آپ پیر کے جیسے آپ کے پاس ایک پیر ہے تو آپ دو مٹکی لگائیں دوستو ایسا کرنے سے آپ کو کیا ہے بہت وینیفٹ ملے گا اور مٹکی جلدی سیلیکٹ ہو جاتی ہے دوستو ایسی کوئی بھی پروپلم نہیں آتی مٹکی کے سامنے دوستو ایک سٹک اور ضرور لگائیں تاکہ وہ اس کے اندر جانکے دیکھ سکیں مٹکی کے اندر اگر دوستو یہ سب کام کرنے کے باوجود بھی آپ کے یہاں مٹکی سیلیکٹ نہیں اور یہ تو آپ ایک کام یہ کر سکتے ہوگی چار پانچ دن کے لئے آپ مٹکی بار نکال دیں پینجرے سے اور پھر اس کے بعد دوبارہ کوئی نئی جگہ پہ مٹکی لگا دیں دوستو ایسا کرنے سے بھی کیا ہے بجری تو جلدی مٹکی سیلیکٹ کر لیتے ہیں دوستو اور آپ کی وہ پروپلم سولو ہو جائے گی مٹکی نہ سیلیکٹ ہونے والی اب بات کرتے ہیں دوستو اگلے پروپلم کی جب بجری مادہ بریڈ پہ آ جاتی ہے دوستو تو اس کے بعد وہ کروسنگ کرنا سٹارٹ کرتی ہے اور اس کے چھے سے سات دن بعد پہلا انڈہ آنا سروو ہو جاتا ہے دوستو تو پہلا انڈہ آنے کے بعد دوستو پروپلم یہ آتی ہے کہ وہ جو بجری مادہ ہوتی ہے وہ اس انڈے پہ نہیں بیٹھتی ہے ہمیں لگتا ہے کہ اگر وہ ان انڈوں پہ نہیں بیٹھے گی تو وہ خراب ہو جائیں گے لیکن دوستو بجیز پیرٹ کے بہت سے ایسی بجری مادہ ہوتی ہے جو ایک سے دو انڈے دینے کے بعد یہ انڈوں پہ بیٹھنا سٹارٹ کرتی ہے دوستو وہ دو جب تک مٹکی میں دو یا تین انڈے نہیں ہو جاتے وہ ان پہ نہیں بیٹھتی ہے تو آپ بلکل بھی اس بات کی چنتہ نہ کریں کہ یہ انڈوں پہ کیوں نہیں بیٹھ رہی ہے ایسی کیا پروپلم آ رہی ہے جب وہ تیسرا انڈہ دے دیتی ہے دوستو تو اس کے بعد ان انڈوں پہ بیٹھنا سٹارٹ کر دیتی ہے پہلے وہ بہت کم بیٹھتی انڈوں پہ تو آپ بالکل بھی گبرائیں اس بات سے کہ اگر یہ انڈوں پہ نہیں بیٹھے گی تو وہ انڈے خراب ہو جائیں ایسا نہیں ہوتا بجری مادہ شروع میں بیٹھنے لگ جاتی ہے دوستو لیکن بہت بہت سے ایسے کیس ہوتے ہیں جس میں لگ بگ دو سے تین انڈوں کے بعد ان پہ انڈے پہ بیٹھنا شروع کرتی ہے بجری مادہ تو آپ اس بات کی ٹینسن چھوڑ دیں کہ وہ انڈے خراب وہ جائیں وہ انڈے خراب نہیں ہوتے دوستو وہ ان پہ جب بیٹھنا شروع کر دیتی ہے تو ان میں بھی بچے بن جاتے ہیں ایسی کوئی بھی پروبلم نہیں آتی تو آپ اس بات کی چنتہ نہ کریں اگلی جو پروبلم ہمیں فیس کرنی ہوتی ہے فرسٹ پریڈ میں دوستو وہ یہ کرنی ہوتی ہے کہ جب ہم جیسے پینجرے کے اندر دو مٹکی لگا رکھے تو بجری مادہ جب ایک مٹکی کے اندر انڈے دے دیتی ہے تو کئی بار کیا ہے جب ہمارے پاس زیادہ پیر ہوتے ہیں تو اسی قسم میں یہ پروبلم ہاتی ہے کہ وہ دوسری مٹکی میں جا کے انڈا دے دیتی ہے ایک کسی مٹکی میں ایک کسی مٹکی میں ایسا ریجن یہ ہوتا ہے دوستو کہ یا تو ہم بار بار ہمارے بجریز پیرٹ کو کیا دیکھتے ہیں اس مٹکی کے اندر جس میں پہلا انڈا دے رکھا ہے ہم بار بار دیکھتے ہیں کہ کتنے انڈے آگے یا نہیں آئے اور آئے ہیں یا نہیں آئے یا کیا جو دوسرے جو بجری مادہ ہوتی ہے وہ کیا اس کو ڈشٹرپ کرتی ہے دوستو بہر بار اس مٹکی بھی کبجہ کرنا چاہتی ہے وہ بھی تو ایسی کیس میں کیا وہ ڈر کے چلتے وہ دوسری مٹکی میں جا کے انڈا دے دیتی ہے دوستو تو آپ ویٹ کریں ایک سے دو دن کا اگر اگلے انڈا بھی اس مٹکی کے اندر دے دے تو جس مٹکی کے اندر زیادہ انڈے ہیں اور جس پہ وہ بیٹھے ہیں سب سے زیادہ اس مٹکی کے اندر وہ انڈے اٹھا کے آپ رکھتے ہیں دوستو وہ ان انڈوں پہ بیٹھنا شروع کر دے گی دوستو اور وہ فرٹائل بھی ہو جائیں گے ایسی کوئی بھی پروبلم نہیں آئے گی تو آپ اس بات کا دہاں رکھیں یہ پروبلم آتی ہے اور اس پروبلم کا سلیوشن یہی ہے جس مٹکی کے اندر وہ بیٹھنا سٹارٹ کر دے دوبارہ جس میں زیادہ انڈے آپ وہ پہلے والے مٹکی میں اس انڈے نکال کے اس مٹکی کے اندر رکھ دیں دوستو اگلی جو پروبلم آتی ہے دوستو فرسٹ بریڈ میں وہ یہ آتی ہے کہ جب بجری مادہ انڈے دے دیتی ہے تو اس کے بعد کیا ہے وہ انڈوں پہ بیٹھے رہتی ہے مٹکی کے اندر اور وہ دانہ کھانے کے لیے نیچے نہیں آتی دوستو تو دوستو دانہ جو کھلانے کا کام ہوتا ہے وہ میل کا ہوتا ہے دوستو وہ نیچے سے دانہ اٹھا کے لے کے جائے گا اور اپنی کیا ہے فی میل کو وہ فیڈ کرائے گا دوستو اگر آپ کے یہاں میل ایسا نہیں کر رہے دوستو تو آپ ایک کام یہ کر سکتے ہو کہ جو دانے ہوتے ہیں جو کنگنی بغیرہ ہم دیتے ہیں بجریز بیریٹ کو آپ وہ تھوڑی بہت صوبہ کے ٹائم مٹکی کے اندر ڈال دیں جب وہ انڈوں سے باہر آجے مٹکی سے آپ اس ٹائم اس مٹکی کے اندر چھوڑ دیں دوستو تھوڑے بہت تو وہ کھا لے گی لیکن ایسا بہت کم کیس میں ہوتا ہے موسٹلی میل ہے جو ان کو فیڈ کراتا ہے اور جب انڈوں میں سے بچے نکل جاتے ہیں تو میل ہی ان کو فیڈ کراتا ہے دوستو تو آپ اس بات کی چنتہ نہ کریں کہ یہ تو کچھ کھا پی نہیں رہی ہے لیکن ایسا نہیں ہوتا وہ میل اسے فیڈ کرا دیتا ہے دوستو تو آپ بالکل بھی اس بات کی چنتہ نہ کریں تو یہی ہوتی دوستو مین پروپلم تو فرسٹ وریڈ کے اندر تو آپ ایجلی ان کا سلیوشن کر سکتے ہو ایسی کوئی بھی دکت جادہ نہیں آتی ایک بار بس پیرٹ سیٹ ہو جائے مہارے ہیں پھر وہ بہت اچھی بریڈ کر دیتے ہیں دوستو تو آج کی ویڈیو میں دوستو صرف اتنا ہی اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک ضرور کریں دوستو اور شیئر کریں ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ اور جو بھائی چینل سے پہلی بار جڑ رہے ہیں اپلی چینل کو سبسکرائب جرور کریں دوستو تو ملتے ہیں دوستو نیکسٹ ویڈیو میں